سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ قرآن و حدیث کی بعد آپ تک فوری پہنچ سکے ابراہیم کے لیے اللہ سے بڑھتر کوئی نہیں چلی چلا رہے ہیں ہم گلہ نہیں کٹتا بعض روایات سے پتہ چلتا ہے آسمان و زمین کے پرشتے جو یہ منظر دیکھ رہے تھے اب انہوں نے زور زور سے پکارنا شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی کیسی بات ہے کہ باں ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھوری پھیر رہے ہیں چھوری چلا رہے ہیں یہ منظر اس سے پہلے کبھی فلک میں نہیں دیکھا تھا آسمان نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا ایسا جذبہ کبھی تاریخ عالم میں ظاہر نہیں ہوا ملائکہ کی ایک چیخ و پکار شروع ہوئی اور سب نے پکارنا شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر کہ یا اللہ یہ کیسا کام ہو رہا ہے یہ کیسی بات پیش آ رہی ہے اب اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی جبریل امین کو ایک مینڈہ دے کر بھیجا گیا اور کہا گیا کہ یہ مینڈہ لے جائیں ابراہیم کے پاس اور ان سے کہیں اسماعیل کی جگہ اللہ نے یہ فدیہ لیج دیا ہے اب یہ زباہ کر دیں اللہ نے ان کی قرمانی کو قبول کر لیا ہے تو جبریل امین اوپر سے اتر رہے ہیں اور زور زور سے تکبیریں پڑھ رہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تاکہ ابراہیم متوجہ ہو جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام متوجہ ہو گئے اور دیکھ لیا کہ اوپر سے جبریل آ رہے ہیں اور منظر یہ ہے کہ مینڈہ ساتھ ہے سمجھ گئے کہ اللہ نے ہماری قرمانی قبول فرمالی آزمائیس کو ختم کر دیا فدیہ بھیج دیا ہے تو ان کی تکبیر کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تہلین سے اس کا جواب دیا تکبیر سے جواب دیا لا الہ الا اللہ اکبر حضرت اسماعیل نے بھی سن لیا اندازہ ہو گیا کہ سری نہیں چل رہی گلے پر اور آواز بھی سن لی جبریل امین کو آتے ہوئے بھی دیکھ لیا پتہ چل گیا کہ اللہ نے فدیہ بھیج دیا ہے تو اب انہوں نے بھی اللہ کی تعریف کی اللہ کی حمد کی واللہ اکبر وللہ الحمد ولمان لکھئی تکبیرات تشریخ تین عظیم ہستیوں کے کلمات کا مجموعہ امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاری کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے اور مزید پرسر پہلوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو یا کوئی مشورہ ہو ہمیں ضرور کمیلز کریں یا ای میل کریں انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ